السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبداللہ سپورٹ اپسیٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ اور آپ گروالے صدا سلامت رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے سر پر آپ کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سے رہیں اب بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے مگر بیل آئیکن پر ایک مرتبہ کلک ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے لاہور میں ایسی سی کے اجلاس میں شرکت سے روکنے پر بارتی کرکٹ افیشلز بھی ٹن گئیں ایشن کرکٹ کانسل کی سترہ نومبر کو لاہور میں سالانہ جنرل میٹنگ ہوئی تھی پینتیس سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب کوئی بارتی نمائندہ موجود نہیں تھا بی سی سی آئی کی چیپ ایگزیکٹیو راول جہوری کی جانب سے امیتاب چودری کو خط بیجا گیا کہ کمیٹی آف ایڈمنسٹریٹر دونوں ممالک میں سیاسی کشیدگی کی وجہ سے انہیں لاہور بیجنے کے حق میں نہیں ہے اب امیتاب نے کمیٹی کے سربارہ وینو درائے کو ایمیل میں لکھا کہ دو نومبر کو مجھے ایشن کرکٹ کانسل کے سالانہ اجلاس کے حوالے سے جو ایمیل ملی اس میں واضح تاکہ کمیٹی میرے اس اجلاس میں شریک ہونے کے حق میں نہیں ہے اس ایمیل کے بعد مجھے اس وقت ایسی سی کی صدر احسان مانی کی جانب سے فون کال موصول ہوئی جو آپ سے بات کرنا چاہتے تھے میں نے آپ کا نمبر انہیں دے دیا جب میں ایسی سی کی ڈاکہ میں ہونے والی حالیہ میٹنگ میں شریک ہوا تو میں نے مانی سے پوچھا کہ کیا ان کی آپ سے بات ہوئی تھی جس پر وہ کہنے لگے کہ ہاں میری بات ہوئی اور آپ نے انہیں کہا کہ اوپر سے موصول ہونے والی ہدایات کی وجہ سے مجھے اس جلاس میں شرکت سے روکا گیا چونکہ مجھے اس میٹنگ میں نمائندگی کرنا تھی اس لیے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کس اوپر والی نے مجھے روکنے کی ہدایت دی ادھر بی سی سی آئی کے ایک افیشل نے اس حوالے سے کہا کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن کو بہت معاملات کی نگرانی سوم دی گئی اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی مقرر کردہ یہ کمیٹی کسی اوپر والے کے حکم پر بی سی سی آئی کو اے سی سی کی سالانہ میٹنگ میں نمائندگی سے روک دیتی ہے تو دوستو یہ تھی بی سی سی آئی کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کردہ آپ کو پسند آئیو بیس اپ ڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کے اظہار کمیٹس بوکس میں ضرور دیں موسیقی